ایک اللہ والا مست ملنگ بابا کہیں جا رہا تھا دوپہر کا وقت تھا جاتے جاتے نیند کا غلبہ آنے لگا راستے میں ایک درخت آیا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر کیلئے سو گیا جب سویا آنکھ لگی نیند آئی خواب میں اسی درخت نے اس بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا بابا جی اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی اللہ خواب کی دنیا میں جس درخت کے نیچے بابا جی سویا ہوا تھا اسی درخت نے بابا جیسے مخاطب ہو کر کہا بابا جی اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی کمال کی بات ہوتی خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت کو کہا اے میں تیرے جیسا بن جاؤں پہلے اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی ہی کیا ہے درخت نے کہا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے نا تو میں اسے پھل دیتا ہوں میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے پتھر مارے تو میں اسے پھل دیتا ہوں اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فیدہ دے سکے نفع دے سکے یہ سن کر بزرگ بڑا حیران ہوا اللہ والا مست ملنگ بابا بڑا حیران ہوا حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بتایا جائے کہ اللہ نے تجھے آگ کی غزا کیوں بنا دی پھر تو جلتا کیوں ہے لوگ تجھے آگ کے لئے استعمال کیوں کرتے ہیں تیرے اندر اگر اتنا ہی کمال ہے تو پھر مجھے بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غزا کیوں بنا دیا یہ سن کر درخت نے جواب دیا بزرگو میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے جس خامی نے میری خوبی کا ستیہ ناز کیا ہوا جس خامی نے میری خوبی پر پانی پھیرا ہوا اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غزا بنا دی بزرگ نے پوچھا وہ کون سی خامی ہے درخت نے کہا بابا جی وہ خامی یہ ہے کہ جدر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہو جاتا ہوں اللہ بابا جی خامی یہ ہے کہ جدر کی ہوا چلتی ہے نا میں ادھر ہی کو ہو جاتا ہوں مطلب یہ ہوا کہ جدر کی ہوا چلے ادھر کو ہونے والی چاہے جان والی چیز ہو یا بے جان چیز ہو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اندھن بنا دیتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے جوانو ہماری صورتحال بھی اسی درخت سے ملتی جلتی ہے ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جدر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں ہم نام لیتے ہیں حسین کا نکل کرتے ہیں یزید کی ہمارے اوپر کوئی بھی شخص دس منٹ لگا دے ہم اسی کے ہو جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں پھر کسی کے کہنے پر کنجر کھانے میں بھی چلے جاتے ہیں ادھر کو بھی پورے ہیں ادھر کو بھی پورے ہیں جدر کی ہوا چلے ہم ادھر کو ہی ہو جاتے ہیں ہمارا تن مسجد میں ہوتا ہے من یاروں کے پاس ہوتا ہے کھڑے نماز میں ہوتے ہیں ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے ہماری سوچیں کروبار کی طرف ہوتی ہیں جوانو نماز میں بھی خالص بن جاؤ رب کے عشق میں بھی خالص بن جاؤ ادھر سے حضرت رابیہ بسری آ رہی تھی ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو نوجوان نے کہا رابیہ بسری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں رابیہ بسری نے کہا اچھا تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے عشق کرتا ہے اس نے کہا ہاں میں تیرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں رابعہ بشری نے کہا اچھا اس طرح کر میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے میں چاہتی ہوں تو اسی سے ہی محبت کر لے اسی سے ہی عشق کر لے اسی کو ہی اپنا لے اس نوجوان نے کہا تیری وہ خوبصورت بہن کہاں ہے رابعہ بشری نے کہا وہ تیرے پیچھے کھڑی اس نوجوان نے یک لص مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بشری نے نوجوان کے موں پر ایک تماشہ مارا کہا بدبخت انسان محبت رابعہ بشری سے کرتا ہے تکتہ غیروں کو ہے ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان تو محبت رابعہ بشری سے کرتا ہے عشق رابعہ بشری سے کرتا ہے تکتہ غیروں کو ہے اس نوجوان نے اپنے سر میں خاک ڈالی پیٹا سر پیٹ کر کہا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے مو پر ایک تماشہ لگا کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تک غیروں کو جو دعویٰ کرے رب کی عشق کا تک غیروں کو جوانوں نماز میں بھی خالص بن جاؤ رب کی عشق اور معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ جب تم نماز میں عشق میں معرفت الہی میں خالص بن گئے تو پھر ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ اللہ خود فرمائے گا وہ میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا تُو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا جب میں تیرا ذکر کروں گا تو گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں جدر کی ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جایا کریں جوانوں ایک اللہ کے بن جاؤ ایک اللہ کے بن جاؤ جب تم ایک اللہ کے بن گئے پھر دنیا میں بھی کامیاب بن جاؤ گے آخرت میں بھی کمیاب بن جاؤ میرا اللہ قرآن کے اندر رشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زین آبا ندخلو فی السلم کافا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا موسیقی